سب ویلکم تو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ ایک بہت مزیدہ سا ڈائٹ پلان اور کچھ ٹرکس جس کی وجہ سے آپ کا جو ویٹ ہے اگر وہ سٹک ہے کم نہیں ہو رہا آپ ڈائٹنگ کر کے ایکسرسائز کر کے تھک چکی ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک کک سٹارٹ ثابت ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو اس کی تمام جو چیزیں ہیں وہ سمجھ آ سکیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز میں شیئر کرتی چاہوں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں نہ کوئی ڈائٹیشن ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے جو کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے اپنی جتنی بھی میں نے لائف میں جتنی بھی ڈائٹ پلان فولو کیے ہیں جتنی بار بھی وزن کم کرنے کوشش کی ہے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے جس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تھا کہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو تو یہ ڈائٹ پلان میں نے فولو کیا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو آپ کے دلیوری جو ہے ویٹ کافی بڑا ہوتا ہے میرا نائنٹی ٹو کیجز تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے میرا جو ویٹ ہا بلکل سٹک ہو چکا تھا میں تھک گئی ڈائٹنگ کر کر کے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں غلطی کر کا نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا خود سے اپنا ڈائٹ پلان بنایا ٹائم جو ہے میں نے مینج کیا اس کے کارڈنی پھر میں نے اپنا یہ ڈائٹ پلان فولو کیا جس سے مجھے فائدہ ہوا یقین مانی ہے کہ میں نے صرف تین ماہ کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر میں نے اپنا ویٹ نائنٹی ٹو سے سیونٹی ٹو پر لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے نائنٹی ٹو سے سیونٹی ٹو پر اگر لیا جائے تو دیکھئے میں نے بیس کلو وزن کم کیا ہے ٹھیک ہے صرف تین ماہ میں اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ سوچئے گا کہ ہم وزن کم کر کیوں رہے ہیں آپ وزن کم کر کے تھک گئی ہیں نا نہیں کرنا چاہا رہی ہیں بہت محنت ہوتی ہے تو تھکنا نہیں ہے اپنے اوپر دھیان دینا ہے اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھئے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں بیماری میں ان کا خیال رکھنے والا کوئی محسر ہوتا ہے یہ بہت لکی لوگ ہوتے ہیں سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اب دیکھئے فور اگزامپل میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں میرے پیرنٹس نہیں ہیں میرے بہن بھائی بہت دور رہتے ہیں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو ایونکہ مجھے کبھی بخار بھی ہوتا نا تو پھر بھی سب کا گھر کا میں نے دیکھنا بھی ہوتا ہے پورے گھر کے کام بھی کرنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اپنا خیال ہمیں خود رکھنا ہے ٹھیک ہے صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور جو مٹاپا ہے وہ سو بیماریوں کی جڑ ہے تو آپ نے اپنا مٹاپا جو ایکسٹرا فیٹ ہے اس کو کم کرنا ہے تاکہ آپ صحت مند ہوں آپ کو بیماریوں سے بچایا جائے ٹھیک ہے اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ مجھے دعائیں دیں گی کہ آپ کا اس سے فائدہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو بغیر ایم بھی زائے کی بغیر اپنا ٹائم زائے کی ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اس میں ٹرکس بتاؤں گی ویڈ لوس کرنے میں ہمیں مسئلہ کیا کیا آتا ہے وہ ہم میں آپ کو بتائیں گے ویڈ لوس ہو کیوں نہیں پا رہا ہوتا یا سٹک کیوں جاتا ہے ہم غلطی کہاں پر کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گی ٹھیک ہے غور سے سنیے گا آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ پرابلم سب کے ساتھ آتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو کو ایم تک دیکھئے گا کیونکہ میرا ہر پوائنٹ دوسرے کے ساتھ لنک کرتا ہے اور اس کا سلیوشن میں نے آپ کو صرف ایک بتانا ہے سارے مسئلوں کا تو وہ کائنڈ ہی سن لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے اب فائف پرابلم زون کا ون سلیوشن میں آپ کو بتاؤں گی پہلی پرابلم حماسط کیا آتی ہے کہ ہم سون ہی بات ہیں جب ہم اپنا ڈائیٹ مین کو بھی فولو کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کم کھاتے ہیں جب ہم کم کھائیں گے تو ہمیں نیند نہیں آتی بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ بہت بڑا کہ مجھے خالی پیٹ نیند نہیں آتی ہے ہم پھر کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں سارا دن ہم نے ڈائیٹ کی رات تو کچھ کھا لیا تو سنیک کھا لیا یا کوئی فروٹ کھا لیا لیکن وہ ٹائم پر نہیں کھایا تو وہ ہمیں مسئلہ کرے گا ٹھیک ہے دوسرا واتر انٹیک ہم پانی بہت زیادہ کم پیتے ہیں آپ دیکھیں جب جتنے بھی ڈائیٹیشن سے آپ بات کر لیں گے جتنے بھی ڈائیٹ پر لیکھیں گے وہ ایک بات آپ کو لازمی کہیں گے آپ نے پانی زیادہ پینا ہے اور ہم پانی بھی نہیں بھول جاتے ہیں جب ہم پانی نہیں پییں گے ہماری بوڈی کے اندر سے جو ایکسٹرہ فیٹ وہ باہر کیسے آئے گا جتنا آپ زیادہ پانی پییں گی اتنا آپ کو یورین آئے گا آپ کا اندر سے بوڈی جو ہے وہ واش ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تھرڈ ون اس ورکاوٹ کہ ورکاوٹ آپ کر رہی ہیں تو اس کا آپ کو ٹائم پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس ٹائم کرنا نہ کہ آپ کھانا کھانے کے بعد ورکاوٹ کریں کھانا کھانے سے پہلے آپ کریں گی ورکاوٹ بعد میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم ایکسرسائز ورکاوٹ کیوں کرتے ہیں تاکہ ہماری دسم میں جو ایکسٹرہ فیٹ ہے وہ انرجی کی صورت میں یوز ہو جب ہم ورکاوٹ کرتے ہیں ہمیں پسینہ آئے وہ یوز ہو جب ہم کھانا کھا کے ورکاوٹ کریں گے تو جو کھانے سے ہمیں انرجی ملی گے وہ یوز ہو جائے گی جو ایکسٹرہ فیٹ ہم نے اپنے اندر جمع کر رکھا ہے وہ نہیں یوز ہوگا تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ورکاوٹ کیا کس ٹائم جائے فورت کے ہمارا بجٹ کا بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جس کتر مہنگائی ہو گئی ہے ہم لوگ اپنے لئے ایکسٹرہ سے چیزیں چیزیں افورٹ نہیں کر سکتے آپ ڈائیٹ ٹائن میں آپ کو انڈے دیے جاتے ہیں آپ پروٹین کھائیں آپ کو چکن کہا جاتا ہے آپ کو فش کھا جاتی ہے کہ گریل کھائیں تکے کھا لیں آپ کوئی فروٹ لیں ڈرائی فروٹ لیں تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے لوگ بجٹ سا ڈائیٹ ٹائن فولو کریں اس سے بھی آپ کا وزن کم ہوگا انشاءاللہ گھر کی ہی چیزوں سے بتاؤں گی ٹھیک ہے جیسے میں نے کیا تھا اور سب سے مین چیز چیٹنگز ہم چیٹنگز بہت زیادہ کرتی ہیں کہ اب ہو جاتی ہیں ایسا نہیں کہ ہم خود سے کرنا جا رہے ہوں جیسے کہ میں ہاؤس وائف ہوں میرے بچے ہیں میں بچوں کو کچھ دیتی ہوں کھانے کے لیے وہ اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں ایک نیوالا چھوڑ دیا رائز کا یا ایک بسکٹ چھوڑ دیا وہ کھا لیا یہ ہو جاتی ہے چیٹنگ کسی کو کھانا ڈال کے دیا بچوں کو دیا تو خود بھی کھا لیا تو یہاں پہ ہو جاتی ہے ہماری چھوٹی چھوٹی سی چیٹنگ ایک دو نیوالے سے کیا ہوگا بہی بہت کچھ ہو جاتا ہے وہ پروپر ایک میل بن جاتا ہے وہ ہماری ڈائیٹ خراب ہو جاتی ہے پھر ہمیں فرق نہیں پڑتا تو یہ جو پروبلمز ہے اس کی وجہ سے ہمارا ویٹ لوس نہیں ہو پاتا اب ان ساری پروبلمز کا آپ کو ایک حل بتاؤں گی ٹھیک ہے ہم نے ڈائیٹ پرین فولو کرنا ہے اس میں انٹرمیٹن فاسٹنگ سنائی ہوگا آپ نے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے ٹائم وینڈو سیلیٹ کرنی ہوتی ہے کچھ دیر بھوکا رہنا ہوتا ہے کچھ دیر ہم نے کھانا ہوتا ہے جو سب سے اچھی ٹائم وینڈو اس میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سولہ گھنٹے جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے اور آٹھ گھنٹے ہم نے کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ کا آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے ہم نے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سولہ گھنٹے کا ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے فاسٹ ہوتا ہے اور آٹھ گھنٹے میں ہم نے کھانا بھی نہ ہوتا ہے جو ہم نے کھانا ہے ٹھیک ہے اب ہم مسلمان ہیں ہم تو روزہ رکھتے ہیں ویسے جو ریلیجیس ہیں اس میں بھی فاسٹ روزہ وغیرہ رکھا جاتا ہے دیسے کہ انڈینز ہیں ہندو ہیں ان میں برت ہوتے ہیں تو روزے کی تو حوالے سے سب کوئی تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہم نے کھانا پینا نہیں ہوتا ٹھیک ایک تائم ہوتا ہے اس میں ہم نے پھر اپنا فاسٹ جو ہے توڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہم اسی طرح کا کچھ ڈائیٹ پلانٹ فولو کریں گے جس میں آپ کو فاسٹنگ کے بارے سے بتا رہی ہوں یہ میں بھی ہوتا ہے آپ نے پہلے فولو کیا ہوں لیکن میں آپ کو اس کی جو ایٹنگ ونڈو ہے وہ بہت سی ڈیفرنٹ سے آپ کو بتانے والی ہوں جو کہ میں نے خود سے اپنی لئے ٹرائی کی تھی ٹھیک ہے اس ویٹ دیکھیں ویٹ لوز ہوگا میرا ہوا تا آپ کا بھی ہوگا کم اگر آپ ایک مہینہ بھی اس کو کرتی ہیں تو آپ کا دس سے پندہ کچھ کے درمیان میں ویٹ کم ہو کر رہے گا لیکن شرط یہ ہے کہ جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں سیم ایز ویسا ہی فولو کیجے گا آپ کو اس پر فائدہ لازمی ہوگا آپ مجھے کمنٹ بھی کر کے بتائیے گا ٹھیک ہے کیا وہ فرق پڑا ہے کہ میں نے اپنے لئے ایٹنگ ونڈو کون سی سلیکٹ کی تھی جی میں نے سلیکٹ کی تھی رات بارہ سے لے کر اگلے دن تو یہ میں نے ٹائم ونڈو اپنے لئے سٹارٹ کی تھی تو آپ کو یہ تھوڑی سی ڈائیگرام سے نظر آ رہی ہو کہ ایکچلی میں ٹیچر ہوں تو مجھے لگا کہ مجھے آپ کو بیسی طرح سمجھانا چاہیے بکوز میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ ٹرکی سا ہے یہ ڈائیٹ پران تو اس طرح سے آپ فولو کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو تو آپ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ آپ کو پوائنٹ بتاؤں گی کہ وہ جو میں نے آپ کو فائف پروبلمز بتائیں تھی وہ اس طرح سے کور کیسے ہوں گے سب سے پہلے دیکھئے جب ہم نے ایٹنگ وینڈو ہے میری وہ تھی رات بارہ سے لے کر صبح آٹھ بے تک میں کھاتی تھی باقی سارا دن میں میرا فاسٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے اب جیسا کہ ہمیں پتا کہ فاسٹ میں ہم نے کھانا بینا نہیں ہوتا لیکن اس میں ہم پییں گے کھائیں گے نہیں ٹھیک ہے فرسٹ اف آل جب ہم نے بارہ بجے کھانا ہے کھانا رات کو میں کھاتی تھی ٹھیک ہے اس میں میں کھانا کیا تھا میں نے ایک میں نے بوائل ایگ لیتی تھی ساتھ ایک مک دودھ کا دودھ کو دو دفعہ بوائل کر لیں یعنی کہ پہلے بوائل کیا ملائی آئی اس کو اتار دیا پھر دوسری دفعہ بوائل کیا پھر ملائی آئی اس کو اتار دیا یہ لو فیٹ ملک بن جاتا ہے اس کے ساتھ ایک یا دو انڈہ کھا لیں سارٹنگ ہے بھوک زیادہ ہوتی ہے دو انڈے کھا لیں نہیں فورٹ کر سکتی ہیں تو گھر میں جو سالن روٹی بنایا وہ آدھی روٹی کھا لیں ساتھ کچھ سیلٹ لے لیں آپ ایون کہ میں ٹماٹر بھی کھا لیتی تھی پیاس ٹماٹر تو گھر میں ہوتا ہی ہے اچھا یہ ہمارا ہو گیا ناشتہ ناشتہ یعنی کہ یہ کہلیا جائے گا کہ میں نے کھایا رات کا کھانا لیکن وہ میرا فاسٹ پریک ہوا تو وہ ناشتہ ایک قسم کا ہو گیا اب دیکھیں جب مجھے رات کو سونے سے پہلے کھانا ملے گا چاہے وہ تھوڑا سا ہی کھا رہی ہوں اپنے ڈائیٹ کے مطابق کھا رہی ہوں اس کے بعد مجھے نیند بہت اچھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو جو ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا کہ ہم سون ہی پاتے ڈائیٹ پلان میں کوئی بھی اگر ہم ڈائیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سون ہی پاتے خالی پر وہ ہمارا پوائنٹ کلیر ہو رہا ہے آپ کو بہت اچھی سی نیند آئے گی جو کہ آٹھ گھنٹی کی نیند لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ چیز میں نے اپنے پاس کوئی سناک رکھے ہوتے تھے ٹھیک ہے اب رات کو اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے دوبارہ سے تو آپ اپنے پاس دو تین خجوریں رکھ لیں کوئی کا ڈرائی فوٹ کر سکتی ہیں وہ رکھ لیں ٹھیک ہے یا بھونے وے چنے ہوتے ہیں وہ رکھ لیں کوئی پاس اپنے بیٹ کے پاس ہی کوئی چھوٹے سے باکس میں رکھ لیں کیا آپ تھوڑا سا کر کھا لیتی ہیں تو آپ کو اس سے آسرا ہو جائے گا ایکچلی آپ کو نیند اچھی آئے گی تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی پھر بھی اگر آپ کو بھوک لگتی ہے رات کو کھانے کی عادت ہے تو اپنے ساتھ یہ کچھ چیزیں آپ سناکس وغیرہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتی ہے باری فاسٹ کو کلوز کرنے کی جو کہ آپ نے کرنا ہے صبح ساتھ یا آٹھ کے درمیان میں ناشتہ ہوگا وہ آپ کا یعنی کہ یہ جو کھانا ہے اس سے آپ نے سارا دن اپنا گزارنا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو کھانا ہے یہ اچھا سا ہونا چاہئے یہ مراد نہیں کہ آپ راتھے کھا لیں ٹھیک ہے آپ اس میں چائے لیں اس میں فروٹ لے لیں اس میں بیسن کا چیلا لے لیں اوملیٹ لے لیں اچھا سا جس میں سبزیاں یا کوشش کریں آدھی روٹی بھی کھا لیں انڈا روٹی سب سے بیسٹ اپشن ہوتا ہے میں جو کھاتی تھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی کہ میں اپنے ڈائیٹ میں کیا چیز کھولو کرتی تھی اگر آپ کو وہ چاہیے ہوگا تو میں اس پر بھی ایک پوری ویڈیو بنا دوں گی ایک لی میں آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے ڈائیٹ میں کیا چیزیں کھاتے ہیں اوٹس لینا چاہیں اوٹس لے لیں بہتر یہ ہے کہ جو کا عدل یہی کھائیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بیسن کا چیلہ بھی بہت اچھا اپشن ہے اس کے ساتھ چائے پی لیں دودھ پی لیں یہ آپ کا فاسٹ ہوگیا کلوز آپ کی جو ایٹنگ ونڈو تھی آپ کی ختم ہوگئی آپ کا دن کا سٹارٹ ہوتا ہے 8 بجے اب آپ کے دن کی ہو گئی شروعات اب دن کی شروعات ہو رہی ہے آپ کے 8 بجے 8 بجے 8 بجے کے بعد آپ نے اپنے گھر کی سارے کام کرنے ہوتے ہیں آپ کی روٹین ساری ویسی چل رہی ہوتی ہے لیکن صرف یہ ہے کہ آپ نے کھانا بینا نہیں ہے جیسے آپ کو پتا ہوگا روزہ چل رہا ہے میرا یہ نہیں کہ روزہ چل رہا ہے وہ میں نے بریک نہیں کرنا جب آپ کے مائنڈ کوئی چیز پتا ہوگی تو آپ چیٹنگ نہیں کر پائیں گی تو ہمارا یہ پوائنٹ بیس میں کور ہو گیا ہم کوئی بھی ادھے ادھے ادھر کی کوئی ایکسٹر چیز نہیں کھائیں گے جب بھی آپ کو بھوک محسوس ہوگی آپ کو لگے آپ کا پیٹھ ہالی ہے آپ تب تب پانی پیں گی اس پورا دن میں آپ نے پانی پینا ہے یہ بلو لائن سمجھے پانی ہے تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں ایک موٹے بھندے کو بہت سارے مشورے دیتے ہیں سب تم ادھرکولی چائے پیلو تم بلیک کوفی پیلو تم گرین ٹی پیلو زیرے والا پانی پیلو تو یہ بہت سارے مشورے ہوتے ہیں یہ آپ نے سارے تجربے کرنے ہیں سبہ اٹھیں آٹھ بجے آپ کا فاسٹ لوز ہوا ہے دس بجے آپ زیرے والا پانی پیلیں آپ بارہ ایک بجے اگر آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو آپ اس تقبول کا چھلکہ پیلیں پانی میں ڈال کر اس کے بعد شام چار پانچ بجے آپ گرین ٹی کا مک پیلیں شام کو ساتھ آٹھ بجے کوئی اور آپ پانی پیلیں سادہ پانی بھی آپ پی سکتے ہیں کوئی نئی بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ خود سے نئی کیچن میں جانا چاہ رہی ہیں تو نیم گرم پانی پیتی رہیں ساتھ ساتھ تین لیٹر پانی آپ نے پینا ہی پینا ہے ایک دن میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے پانی جب آپ زیادہ پییں گی اتنا زیادہ آپ کوئی اورن آئے گا تو ہمارا یہ پانی بھی اس میں کور ہو جائے گا کہ ہم جب پانی پینا بھول جاتے ہیں تو اس میں ہم مجبوراً پانی ہی پییں گے کیونکہ ہمیں بھوک اگر فیل ہوگی سارا دن ہمارے پاس ہے تو ہم پانی کا انٹک زیادہ رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ورک آؤٹ کا میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا کہ ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے خالی پیٹ ٹھیک ہے تو جب ہم نے خالی پیٹ ورک آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کوئی سپیشلی اس ڈائیٹ پین میں ہمیں کچھ دیر بھوکا جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم جو سارا دن میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارا ورک آؤٹ ہی کنسیڈر ہوگا کیونکہ تب آپ کا پیٹ خالی ہے ٹھیک ہے آپ کا فاسٹ چل رہا ہے تو فاسٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ جتنا کام کریں گے آپ سیڑھیاں چل رہی ہیں آپ گھر کی صاف صفائی کر رہی ہیں بچوں کو سکول لے کے جانا واپس لے کر آنا اس سے بھی بہت آپ کو فرق پڑے گا ایکسرا سے نہیں بھی کرتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کر لیتی ہیں ووک وغیرہ تو بہت اچھی بات ہے کمرے میں کر سکتی ہیں چھت میں کر سکتی ہیں جم میں جا سکتی ہیں تو کیجئے ایک پوائنٹ ضرور اس میں بتانا چاہوں گی کہ آپ اگر ورک آؤٹ کرنے سے پہلے ایک کپ بلیک کوفی کا پیلیں بیچ میں نیمبو ڈال کر تو وہ بہت آپ کو فائدہ دے گا یعنی کہ ورک آؤٹ کا آپ کو اثر زیادہ ہوگا اس پر کیونکہ اس سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے وام اپ ہو جاتی ہے بوڈی اور ویسے بھی بلیک کوفی میں لیمن بہت اچھا ہے اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گی تاکہ آپ کو پروپر گائیڈ کر سکوں کیونکہ میں کیسے یوز کرتی تھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ہمارے اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو یہ پروپلنٹ بتایا تھے ایک تو ہم سو نہیں پاتے تھے وہ اس میں کور ہو گیا پانی ہم اس میں زیادہ پیں گے ورک آٹ کا میں نے آپ کو ٹائم بتایا بجٹ کی حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے آپ کو سمپل سا ڈائیٹ پلان دیا ہے آپ روٹی کھائیں اس میں آدھی روٹی کھا لیں آپ کچھ سبزیاں کھا لیں گھر کے کچھ آپ ٹماٹر بھی کھا سکتی ہیں انڈا اگر اویلیبل ہے تو انڈا کھا لیں ٹھیک ہے اپنے ڈائیٹ پلان میں جتنا چھوٹا مینیو رکھیں گی جتنی کم چیزیں رکھیں گی اتنی زیادہ کم پریشان ہوں گی ٹھیک ہے اپنے لئے آپ ایک ڈال مگوا لیں مسور کی ڈال ہوتی ہے تو وہ آپ ڈال کا سوپ بنا کر پی سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ کم بجٹ میں ہے یہ ڈائی فروٹ اگر اویلیبل نہیں ہے تو جو موسمی پہل ہے وہ کھا سکتی ہیں رات کو جیسے دو تین بجے آپ کو خوک رکھتی ہیں آپ وہ کھا لیں اس کے علاوہ چیٹنگ کا بھی ہمارا اس میں پوائنٹ کلیر ہو گیا کہ ہم جب فاسٹ ہوگا ہمارا تو ہم چیٹنگ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ان سب مسئلوں کا ایک میں نے آپ کو سلیوشن بتایا ہے کہ صرف یہ جو انٹرمیٹن فاسٹنگ میں آپ کو ونڈو بتا رہی ہوں کھانے کی ونڈو ہماری رات بارہ یا گیارہ سے لے کر صبح آٹھ یا ساتھ میں تک ہی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فرق پڑے گا ٹھیک ہے سیکنڈ یہ کہ آپ کا جو ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی پوائنٹ اس میں میں بھی ہو سکتا ہے میں صحیح سے نہ سمجھا پا رہی ہوں یا نہ بتا پا رہی ہوں تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے یہ چیسٹ سکپ کی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اس کو میں کور کر سکوں اور دوسرا یہ کہ جیسے میں یہ اپنا ڈائیٹ پلان لے کر چلتی تھی سارا دن میں بچوں کے ساتھ کس طرح سے میں اپنا کھانا بناتی تھی ایسا کھانا میں بناتی تھی جو نہ مجھے گرم کرنا پڑتا ہے تو میں اپنے بیٹ کے سائٹ میں ہی تین باکس اپنے رکھ لیتی تھی جس سے میں ایزیلی اٹھ کے کھا لیتی ہوں ٹھیک ہے نہ وہ گرم کرنا پڑتا ہے نہ مجھے لینے کے لیے کچھن میں بار بار جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ چاہ رہے ہیں پڑتا ہے کہ میں پڑتا ہوں کہ میں کون کون سے دن میں پانی پیتی تھی کس طرح سے دن گزارنا ہے تو وہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو میں اس پر آپ کو ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی لیکن کائنڈی اس کے لیے مجھے بتا دو دیجئے گا کیونکہ مجھے اگر پتا ہوگا کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا آپ کو اچھی لگی ہے تو ہی میں بناوں گی ٹھیک ہے ایسا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بچوں والی ماں کے ساتھ یہ بہت بڑی پروبلم ہوتی ہے کہ ہم ٹائم بڑی مشکل سے مینج کر پاتے ہیں ابھی بھی تقریباً رات کے 3 یا 4 بجے ہیں تو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ہمارے لئے آپ کو پتا ہے بہت محنت ہوتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں تو اس کے ساتھ ہی کائنڈی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ بھی میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا ایک چوٹا صاحب نے سبسکرائب کرنا ہے مجھے فائدہ ہو جائے گا تو کوئی اس میں پوائنٹ مسکپ ہو گیا ہو تو مجھے بتائیے گا کم سے کم پندرہ دن کر کے دیکھیں جہاں آپ نے اتنے ڈائیٹ پینٹ ٹرائے کر چکی ہیں اتنی کوشش کر چکی ہیں ایک بار میرے کہنے پر یہ ٹرائے کر کے دیکھیں گا اور مجھے بتائیے گا بیفور اور آفٹر آپ کا ویٹ کتنا تھا اور اب اس کو ٹرائے کرنے کے بعد کتنا ہو گیا ہے میں آپ کے ساتھ اپنی بیفور اور آفٹر کی پیچر لازمی شیئر کرتی but you know we are مسلم تو ہزمن کی طرف سے مجھے پرمیشن نہیں ملی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا ویٹ پہلے بھی چک کیجئے گا بعد میں بھی چک کیجئے گا پانی آپ نے لازمی پینا ہے پانی پینا نہیں چھوڑنا اور اگر یہ آپ کا مائنڈ پر کہنا آپ نے اپنے ذہن کو ریڈی کیا ہے کہ آپ نے ویٹ کم کرنا ہی کرنا ہے تو یقیناً ہوگا اگر ویٹ کم نہیں بھی ہو رہا ویٹ مشین پر نہیں بھی آ رہا تو بھی اپنے آپ کو یہی فیل کریں کہ ہاں میں بہت پتلی ہو گئی ہوں پھر آپ کا مائنڈ بھی اس کے مطابق کام کرے گا اگر آپ کو اجیب لگے یا گھر والوں کو اجیب لگے کہ رات کے ٹائم کی تم کھا رہی ہو تو بیسے بھی ہم بدنامی ہوتی ہیں کہ رات نوٹ اٹھ کے کھان دیئے تو وہ آپ پوائنٹ ان کا کلیر کریں کہ ہاں میں کھاتی ہوں رات کو یہ ڈائیٹ پینٹ ٹائر کر کے دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا جو بھی اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا بہت شکریہ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ